رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بار بار فرماتے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانے امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرائیت نہ کر جائے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کون سی بیماری ہے جس کا آپ کو بھی ڈر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرانی امتوں میں بیماری تھی تکبر کی حسد کی بگز کی اداوت کی دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے ایک دوسرے کے لئے دل سخت ہو گئے تھے تاریخ گواہ ہے اب کبھی پڑے نہ برنی اسرائیل کی خوف کو سراغون کی لشکریں پیچھے پڑی ہوئی ہیں آگے دریا آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کو حکم دے رہے ہیں رب کریم نے رستہ بنا دیا لیکن ان کے امت کا اعلان ہے اگرچہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں اگرچہ ہم سارد فرون کو دشمن مانتے ہیں یہاں تک تو صحیح ہے لیکن بارہ ہمارے خبیلے ہیں آپس میں ہماری لڑائی ہے ہم ایک رستے سے نہیں گزریں گے ہمیں بارہ رستے چاہیے ہم ایک رستے سے نہیں گزریں گے ہم بارہ خبیلے کے لوگ ہیں ایک ایک خبیلے کو ایک ایک رستہ نکال دیا جائے شدید پیاس لگی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر ڈنڈا مارتے تو پتھر میں سے چشمہ نکلاتا کہنے لگے پی لو کہنے لگے ایک سے نہیں پیئیں گے ہم ہم بارہ خبیلے ہیں کیونکہ ہمارا اقتلاف ہے ہمارے آپس میں جھگڑا ہے ہم ایک سے پانی نہیں پیئیں گے ہمیں بارہ الگ الگ چشمیں چاہیے جب آپ بارہ چشمیں نکالیں گے تب ہم جا کے پانی پیئیں حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے پرانی امتوں میں جو اداوتی کی بیماری تھی مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے اتنی سخت اداوتیں اتنا سخت گھٹن اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں کبھی آپ لوگوں کا لبو لہجہ محسوس کریں بولنے والا بھی اس طرح بیان کرتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس طرح بیان کرتا ہے آگے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو اللہ کا نیک پرشتہ ہے اور جس کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے یقیناً وہ بڑا ہی ظالیم ہے اس کو تو مار دینا چاہیے تھا سننے والا بھی کہتا ہے آپ تو نیک تھے اس لئے آپ چھوڑ دیئے آپ تو شریف تھے اس لئے اس کو چھوڑ دیئے میرے جیسا ہوتا تو اس کو ختم ہی کر دیتا یہ ستاری چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے اللہ والے چھپ گئے سارے رب کریم کے جو بندے تھے دنیا کو چھوڑ کر وہ کہیں جا کر چھپ گئے پہاڑوں میں جنگلوں میں دنیا سے دور اللہ کے نیک بندے اولیاء اکرام فرماتے ہیں ہم سے گزارا نہیں ہوتا دنیا میں میں کسی کمزور آدمی کی بات کرنے نہیں لگا ہوں ایک دلیر ہستی ہزبن نزبن اخلاقن مروتن ہر تعلق سے شانوں والے حضرت امام جعفر سادق اتنی بڑی ہستی امام جعفر سادق علیہ السلام حضرت سوفیان سوری یہی سے تربیت حاصل کی حضرت سوفیان سوری فرماتے ہیں اپنے آخری وقت میں امام جعفر سادق علیہ السلام جو ہے حجرے میں بند ہو گئے باہر نہیں آتے تھے ایک دن حضرت سوفیان سوری عزی اللہ تعالیٰ نے آکے منتیں کی ان کے بچوں کے لئے ان کے بچوں سے آکے منت کی حضرت سے کہنا میں ان کا پرانا نوکر ہوں ایک بار زیارت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی زیارت نصیب ہو جائے تو میں خوش نصیب ہوں میری تو آنکھیں ترز گئی ایک بار ایک بار کرم نوازی ہو جائے بچے اندر جا کے عرض کرنے لگے کہ بابا جی سوفیان سوری آئے ہوئے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آپ کو دیکھ کر چلے جائیں آپ نے اجازت دے دی حضرت سوفیان سوری اندر داخل ہوئے ہجرے میں عرض کرنے لگے حضور آپ دو جملے کہتے تھے فرماتے ہیں حضور آپ دو جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے آپ کی آواز کو ان کانوں میں داخل ہونا تھا ہمارے تو دل کے حالات ہی الگ ہو جاتے تھے ہمارا تو دل ہی بدل جاتا تھا کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلماتِ طیبات کے لیے آپ کے زیارت کے لیے اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے تو جگر گوشہِ رسول نواسہِ رسول امام جعفرِ صادق علیہ السلام یہ آنکھوں میں آسو آگئے فرمانے لگے سوفیان تمہیں کیا بتاؤں لوگوں کے لفظ میں بڑا پیار ہے اور دل میں وفا کوئی نہیں لوگوں کے دل میں وفا ہی نہیں ختم ہو گیا فرمایا بس اب اپنا آخری وقت جو ہے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میرے دادا مولاِ کائنات حضرتِ علی سے گزارنا چاہتا ہوں لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے مگر ان کے دلوں میں وفا ختم ہو چکی ہے امام جعفرِ صادق علیہ السلام جیسے لوگ چھپ گئے ہم اپنے رویوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو نکالیں گے دلوں کو صاف کریں گے تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہے جس سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ خائم رہے گا لیکن اگر حسد کی عداوت کی بگز کی جس طرح یہ بھٹیا تبر ہی ہیں آج معاشرے میں آج تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بندر سے ہٹ جاتے ہیں مخابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے وہ عداوت حسد بگز کا مخابلہ نہیں کرتا وہ لوگ کونے میں ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اپنی سوچ کو خیال کو معاشرے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دل اپنا صاف رہا رب کریم برود خیامت کے لئے سوال کرے گا دنیا میں کیا چھوڑ کر آیا ہے کہ آپ یہ ہی کہیں گے اے اللہ میں نے غرائی چھوڑ کر آیا ہے اے اللہ میں نے لوگوں کے بیچ میں حسد کی بینج بویا ہے یا پھر ایسا بولا پسند کریں گے اے اللہ میں نے دو لوگوں کے بیچ میں آپس کی جو لڑائی تھی وہ ختم کر کے آیا ہوں دو خبیلے کے لوگوں کے بیچ میں جو غلط فہمی تھی وہ ختم کر کے آیا ہوں میں تو تیرے بندوں کو ایک دوسرے سے ملا کر آیا ہوں خدارہ کچھ خیال کریں موسیقی